بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف جن چیزوں کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی ہانڈی لے لیجئے اور اس کے اندر ہاف کپ آئل آپ نے ایڈ کر دینا ہے جب آئل تھوڑا سارا میڈیم گرم ہو جائے تو پھر اس کے اندر صفیز زیرہ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے دو سے تین منٹ اچھی طرح آپ نے اس کو آئل کے ساتھ بھول لینا ہے تاکہ زیرے کا کچھاپن دور ہو جائے اور ضائع کا خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے پھر پیاز میں نے لیا ہے تقریبا سو گرام اس کو میں نے لچے دار کاٹ لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے آئل اور زیرے کے ساتھ اچھی طرح ایک تفاہ مکس کر دینا ہے اس سارا کام آپ نے میڈیم فلیم کی اوپر کرنا ہے آنچ زیادہ تیز نہیں کرنی چاٹی کی لسی میں نے لیا ہے تین لیٹر چاٹی کی لسی آسانی سے بزار سے آپ کو مل جائے گی تو یہ کڑی میں چاٹی کی لسی کے اندر بنا رہا ہوں تو ہم نے تین لیٹر چاٹی کی لسی لیے تو بیسن ہمیں چاہیے ہوگا تقریبا پانسو گرام یعنی آدھا کلو بیسن ہمیں چاہیے ہوگا اس کے لیے تین لیٹر چاٹی کی لسی کے لیے آدھا کلو بیسن کافی رہے گا تو وہ آپ نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر دینا ہے یعنی تقریباً میں نے پاؤ اس کے اندر بیشن ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے اور اچھی طرح یہ چاٹی کی لسی کے ساتھ ہمارا بیشن اچھی طرح گل جائے تو پھر اس کے اندر جو بگایا بیشن بچ گیا تھا تقریباً پاؤ کے قریب وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پھر آپ نے دوبارہ اچھی طرح مکس کر لینا ہے بس تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن آپ نے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا اور اچھی طرح اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ اچھی طرح ہمارا یہ بیسن چاٹی کے لسٹی کے ساتھ مکس ہو جائے اور کوئی اس میں گھٹلی نہ رہے تو جتنے اچھی آپ کی یہ مکسنگ ہوگی اتنی ہی زبردست ہماری یہ کڑی بنے گی یہ دیکھ لیں بلکل اچھی طرح یہ مکس ہو چکا ہے اس میں کوئی گھٹلی ابھی باقی نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز بھی ہمارے دیکھ لیں بھی ایک کو لائٹ آپ نے اس کو گولڈن سا کلر دینا ہے زیادہ آپ نے اس کو تیز نہیں کرنا بلکل میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر آپ نے بہت ہی پیارا سارا اس کو گولڈن کلر اس کو دے دینا ہے تو پھر اس کے اندر کڑی پتا تین سے چار پیسز وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح آپ نے پیازوں کے ساتھ ہی تھوڑا سارا فرائی کر لینا ہے میڈیم فلیم کے اوپر یہ آپ نے اس کو سارا فرائی کرنا ہے جب اس کے اوپر بہت ہی پیارا گولڈن سا کلر آج ہے تو پھر اس کے لسن ادرک کا پیسٹ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون اس کے رسپی آپ کے فان ٹی وی کو پر مل جائے ایک دسکرپشن میں اس کا لنک میں آپ کو سنڈ کر دوں گا یہ اس کے بیچ میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی دو سے تین مٹ اچھی طرح بون لینا ہے تاکہ لسن ادرک پیسٹ کا کھچاپن دور ہو جائے اور ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے جب پیاز ہمارے ہرکے ساتھ براؤن ہونے شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر سوز مرچ کا پیسٹ میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپون وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے ریسپی بھی آپ کے فان ٹی بی کو پر مل جائے گی دسکرپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو سنڈ کر دوں گا ایڈ کرنے کے بعد کٹی لار مرچ میں چاہیے ہوگی دو ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے سورک مرچ پوڈرہ میں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے حلدی پوڈرہ میں چاہیے ہوگا تقریباً ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے گرم مسالہ پوٹرنا میں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون اس کے ریسپی آپ پھر فان ٹی پی کو پر مل جائے گی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موقع سینڈ کر دوں گا گرم مسالوں کے ساتھ ہی میں نے یہ بہت زبردست گرم مسالہ بنایا ہوئے وان سے دیکھ کر آپ یہ گرم مسالہ بھی گرمیں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ ساتھ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح بھون لینے تاکہ تمام مسالوں کا چپن دورج اور ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے پھر چاٹی کی لسی جو بیسن ڈال کے ہم نے تیار کر لی تھی وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور اچھی طرح اس کو ایک تفاہ مکس کرنے تاکہ تمام مسالوں کے ساتھ ہماری یہ چاٹی کی لسی اور بیسن کا جو پیسٹ ہم نے تیار کر لیا تھا وہ اچھی طرح آپ اس میں مکس ہو چکے پھر اس کے اندر آپ نے تین لیٹر پانی ایڈ کر دینے تین لیٹر ہماری چاٹی کی لسی تھی اور آدھا کلو اس میں بیسن ہم نے ایڈ کیا تھا اور تین لیٹر دوبارہ اس کے اندر ہم نے پانی ایڈ کر دیئے اور اس کو اچھی طرح آپ نے ایک تفاہ مکس کر لینا ہے تاکہ تمام مسالے اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں ہو یک جان ہو جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم املی میں نے لیے سو گرام اور اس کو میں نے بھگو دیا تھا جو گٹلیں وہ اپنے لڑا کر نا نہیں ہیں ہم نے صرف املی کا پانی چاہیے ہوگا اس کڑی کو گھٹا کرنے کی لیے تھوڑا سر یہ دیکھ لیں پانی اس کا اپنے نکال نا ہے اور یہ پانی اپنے اس کے اندر اٹ کر دینے اور ایک تفاہ پھر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ املی کا پانی بھی ہمارے یہ کڑی کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائیں اور اس کو فل بائل ہونے کے لیے آپ نے ہائی فلیم کے اوپر اس کو رکھ دینا ہے جب ہائی فلیم کے اوپر اس کو ایک سے دو جوش آجائیں یعنی دو بوائل آجائیں تو پھر آپ نے اس کا جو فلیم ہے وہ اس کا میڈیم کر دینا ہے یہ دیکھ لیں اس کو جوش آنا شروع ہو گیا ہے آپ نے اچھی طرح اس کے ایک سے دو بوائل اس کو جو فل آنچ کے اوپر اس کو لے آنے ہیں سال سال آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ہماری جو کڑی ہے یہ اوبلے تو اچھی طرح اس کے اندر دو سے تین جوش آجائیں تو پھر آپ نے اس کا جو فلیم ہے وہ بلکل میڈیم سے تھوڑ سا لو کر دینا ہے یعنی کہ زیادہ آپ نے آنچ کو تیز نہیں رکھنی یہ دیکھ لیں ابھی فل آنچ کبر ہے تو اس کا جو فلیم ہے وہ آپ نے اس کو بلکل میڈیم سے لو سے تھوڑ سرا ہائی کرنا ہے یعنی میڈیم سے لو کر دینا ہے آپ نے اور اس کو پھل بوائل ہونے کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں خوشک دنیا چاہیے ہوئے گا میں تین ٹیبل سپون اناردانہ میں چاہیے ہوگا تقریبا تین ٹیبل سپون سبز مچ ہمیں چاہیے ہوگا آٹھ سے دس پسیس کو باریک 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 بینے کاٹ لیا ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے فریش دنیا میں چاہیے ہوگا تقریبا پچاس گرام اس کو بھی میں نے اچھی طرح واش کر کے اس کو چھوٹ چھوٹا کاٹ دیا تھا پیاز ہمیں چاہیے ہوگا دو سو پچاس گرام اس کو بھی میں نے اچھی طرح باریک باریک چاپ کر لیا ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے سورک مرچ پوڈر ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے تمام مسالے پیاز اور دنیا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے خوشک کی آپ نے ابھی تک اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا اچھی طرح اس کو پھر ایک تفاہ سارے مسالے اور یہ سب ایک یک جان ہو جائے تو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے پانی آپ نے ایک دام اس کے اندر ایڈ نہیں کر دینا بس آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کر لینا ہے سارے مسالے پیاز سارا کچھ اس کے ساتھ مکس ہو جائیں گے بس سا ساتھ آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ایٹ کرتے جانے اور سا ساتھ اس کو میکس کرتے جانے بہت آسانی کے ساتھ ہماری یہ material تیار ہو جائے گا بس آپ کی تھوڑے ساری محنت ہوگی کہ آپ اس کو سا ساتھ پانی ایٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سارا میکس کرتے جائیں گے تو جتنی اچھی عام کا ہماری یہ میکسنگ ہوگی اتنی ہی زبردست ہماری یہ کڑی کی جو ٹکیاں ہیں وہ اچھی بن جائے گی بیسن کی ٹکیاں تو اچھی طرح آپ نے اس کو اتفاہ مکس کر لینا ہے پھر اس کو آپ نے میرینیٹ ہونے کے لیے تقریب 30 منٹ کے لیے آپ کو اس کے رکھ دینا ہے تاکہ تمام مسائلے اچھی طرح بیسن کے ساتھ رچ بس جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ لیں ہماری کڑی بھی اچھی طرح تھوڑ سرہ اوبال آ گیا ہوا اس کے اندر ہوئی ساتھ تھوڑ سر ٹرائی ہو رہی ہے بس آپ نے اس کو تھوڑ سر ٹھیک کرنا ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ آپ نے تھوڑ سر ٹرائی کر لینا ہے پھر اس کے اندر نمک آپ نے دو ٹیبل سپون اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اس وقت ہم نے اس کے اندر نمک نہیں ہی ایٹ کیا تھا اگر نمک آپ اس وقت ایٹ کریں گے تو پھر یہ جو آپ کی کڑی ہے یہ زیادہ بہت جلدی اوبال آنا شروع ہو جائے گا اس کے اندر تو ہم نے زیادہ اس کو اوبال نہیں لانا ہے اس لئے اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو نمک میں نے ایڈ کی ہے وہ اس کے اس وقت آکے اس میں ایڈ کرنا ہے ابھی اس کے اندر زیادہ جوش نہیں آگا پھر آپ نے اس کو اچھی طرح آپ نے اس کو کوک کرنا ہے جب تک اس کا جو آئل ہے وہ اوپر نہیں آنا شروع ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پینلی جو اس کے اندر دو ٹیبل دو ستین ٹیبل سپون آئل آپ نے ایڈ کر دینا ہے جب آئل تھوڑا سا میڈیم گرم ہو جائے تو جو بیسن کا ہم نے میٹریل تیار کر لیا تھا وہ آپ نے ایک چمچ لے کر اس کو میٹریل اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے اور گل گل اسی ٹکیاں آپ نے اس کی تیار کر لینی ہے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارا یہ ٹکیاں تیار ہو جائیں گی کیونکہ ہمارا یہ جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے یہ بہت ہی زبردست ہمارا میٹریل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں بہت آسانی کے ساتھ آپ ایک چمچ سے میٹریل اٹھائیں اور آپ نے پین کے اوپر بس ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سر آپ اس کو ہلائیں گی تو آپ کی یہ گول گول باریک باریک ٹکیاں آپ کی یہ بننا شروع ہو جائیں گی تو جتنی آپ کی پین میں جگہ ہے اتنی آپ نے ٹکیاں ایڈ کر لینی ہے بس آپ نے تھوڑی دیر اس کو کوک ہونے کے لیے رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے صرف پین کو ہلانا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ اپنی جگہ اس نے چھوڑ دی ہے بس اسی طرح آپ نے اس کو تھوڑا سر ہلا کر پھر اس کی اپنے سائٹ چینج کر دینی ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی سائٹ چینج ہو جائے گی اسی طرح ساری آپ نے اس کی سائٹ چینج کر لینی ہے بس آپ نے اس کو بہت ہی پیارا سارا گولڈن سا کلر دینا ہے بلکل لو لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر آپ نے زیادہ آنچ تیج نہیں کرنی تاکہ ہمارے ٹکیاں جلنے نہ پائیں جب اس کے اوپر بہت ہی پیارا سارا گولڈن سا کلر آ جائے تو پھر آپ نے اس کی دوبارہ سائٹ چینج کر دینی ہے دونوں طرف سے ہم نے اس کے اوپر بہت ہی پیارا سارا گولڈن سا کلر دینا ہے تاکہ یہ اندر تک ہماری کوک ہو سکے تو یہ دیکھ لیں ہماری یہ بیسن کی ٹکیاں بلکل ریڈی ہیں ابھی آپ نے اس کو کٹھی کر کے اس کو نکال لینا ہے تاکہ اس کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ سارا سارا آپ کا نکل جائے گا تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کی یہ ٹکیاں کوک ہو جائیں گے تو بس پھر اس کے اندر آپ نے اچھی طرح یہ دیکھ لیں ہماری کڑی بھی اچھی طرح ٹک ہو چکی ہے بس اچھی طرح آپ نے اس کو پھر ایک تفاہ مکس کر لینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم نے اس کا تڑکہ تیار کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس میں آئل ایڈ کرنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون اور اسے ہی کے اندر آپ نے سفیز زیرہ ایک ٹیبل سپون آپ نے سفیز زیرہ ایڈ کر دینا ہے اور گول لال مرچ میں چاہیے ہوگی تقریباً دس سے بارہ پیسیز وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح آپ نے تھوڑ سرہ بھون لینا ہے اس کے اندر آپ نے کڑی پتہ بھی ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح آپ نے اس کو بس تھوڑ سا فرائی کرنا ہے ایک سے دو سے تین منٹ جب یہ تھوڑ سے دو سے تین منٹ اچھی طرح یہ فرائی ہو جائے یعنی تھوڑ سرہ بھون جائے تو پھر آپ نے یہ جو دھڑکا ہم نے تیار کر لی ہے یہ آپ نے جو کڑی ہم نے تیار کیے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے کڑی کو ایک دفعہ مکس کر دینا ہے دھڑکا لگانے سے اس کے اندر بہت زبردست پوشپوس، ذائقہ اور رنگت اس کی بہت ہی کمال کی ہو جائے گی یہ دیکھ رہے ہیں اس نے اپنا آئل بھی اچھی طرح چھوڑ چکے اور اچھی طرح آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر دینا ہے پھر اس کے اندر جو بیسن کی ٹکیاں ہم نے تیار کر لی تھی وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دیکھ لیں جتنی آپ نے بیسن کی ٹکیاں تیار کی ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس اچھی طرح آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر دینا ہے پھر اس کے اندر گرم مسالہ پوڈرہ میں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو کور لگا کر آپ نے تقریباً دو منٹ کے لیے بلکل دموالی فلیم کے اوپر اس کو رکھ دینا تاکہ مسالے کا جو خوشبو ذائقہ اس کے اندر ایڈ ہو سکے پھر آپ نے اس کا کور اوپن کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے تو ہماری یہ کڑی پکوڑا بلکل ریڈی ہے بس اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا اور اس کو ابھی آپ ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں بلکل ہمارے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی زبردست ریسپی اور بہت ہی ڈسٹی اور بہت ہی غزائے سے برپور ریسپی ہے میں نے اس کو دش آؤٹ کر لیے دیکھ لیں بہت ہی پیاری لکھ آئی ہے ذائقہ خوشبو بہت ہی کمال کا ہے بس آپ نے اس کو بنانا ہے اور اپنی فیڈ بیک سے لازمی بتانا ہے کہ آپ نے یہ کڑی بنائی تو آپ کی یہ کڑی کیسی بنی تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بٹن کو بھی دوبار دیجئے تاکہ آنے والی سب سے عالی اور میری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے ابھی اپنا اور اپنے گردون واقع خیار رکھئے گا محمد ارفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ